دیش کے نئے معنف سنسادن منتری سے ملواتے ہیں کلمودی منتری منڈل میں پھر بدل کرتے ہوئی سمریتی رانی کو ہٹا کر پرکاش جاوڑی کر کو معنف سنسادن منتری بنا دیا گیا ہے نئے منتری سے انکی رنیتی اور یوجناو پر ان سے خاص بات چیت کی ہماری سمداتا اشوک سنگھل نے مرطی رانی کو حر دی منترالے سے ہٹا کر پرکاش جاوڑی کر کو معنف سنسادن منترالے دیا گیا ہے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود پرکاہ جاوڑکر جی پرکاہ جی انوائرمنٹ منسٹری سے اچھاڑی منترہ لے کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کس جنگ سے آگے بڑھیں گے دیکھو پہلے تو پردان منتری جی جو بھی کام دیتے ہیں ایک بات کہ مجھے ان کا بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ کہ گجرنے کی تمنا ہے اس سرکار کی اور اس لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اس لیے جو بھی ویبھاگ ملا اس میں من لگا کر پورے چوویس گھنٹے اس کے لیے کام کرنا یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اور سمرتی جی نے بھی بہت اچھے پہل کی آنے تو ان سے بھی میں بات کروں گا باقی بھی بہت لوگ ہیں جن سے میں چرچہ کروں گا کیونکہ شکشہ ایک ایسا ہے کہ ہر کے جیون کو چھوٹا ہے ہر گریب ماں اپنے بیٹے بیٹی کے لیے اچھے پڑھائی کیا سوچتی ہے تو وہ کیسے اس کو ملے یہ ہمارا چیلنج ہے یہ ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے کام کرنا یہی میں ہم اور میرا پہلے سے شکشہ سے سمند ہے میری ماں 92 سال کی آپ کی مدر ہے ٹیچر رہی ہے جی میری 92 سال کی ماں ہے وہ ٹیچر رہی ہے آج بھی میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کجھے بہت آنند آتا ہے ابھی میں میں اس کو ہی ملنے جا رہا ہوں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میں جی پرکاش تہرین کے اندولن میں تھا چھاترہ اندولن کا حصہ تھا ابی پی میں کام کیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سینیٹ میں تھا اور پھر بارہ سال میں نے مہراشت ویدان پریشت میں سناتک کشیتر سے میں چنکے آ رہا تھا تو شکشہ سے میرا اور میں یوجنا آیوک کا بھی تھا تب بھی میں نے شکشہ کو زیادہ پاتھمکتہ دی تھی تو شکشہ کے بارے میں ہمارے کچھ اندول بھی ہے اور پرکان منتری جی سے بھی سلا کریں گے مدیمانو جوشی جی ہمارے شکشہ منتری تھے باقی سب بہت سارے بیدوان لوگ اس میں ہیں تو سب سے بات کروں گا پھر ایک آجنڈا تے ہوگا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں چیلنجز دیکھتا ہوں کہ آخر مقصد کیا ہے شکشہ کا شکشہ کا مقصد ہے کہ آدمی کو اس کے سنبھل دینا کیبل جیون یاپن اور روزگار ہی اکسد نہیں ہے روزگار ایک اس کا ایفیکٹ ہے لیکن روزگار سے بھی روزگار ملنا ہی چاہیے لیکن سنبھل ملنا چاہیے جینے کا یہی اس سرکار کی ہمیشہ پراتھ مکتہ رہی پراتھ مکتہ جیسے آپ نے کہا بچوں کو ایڈوکیشن تمام یہ سب چیزیں ہیں تو فرس پرائیٹی آپ کی کیا رہی میں جرہا بھی آج ادھکاریوں کے ساتھ بات کروں گا ایک سفتہ کے بعد میں اس پر بات کروں گا آج میں کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ یا یہ نہیں دے گا اتنا ہی کہوں گا کہ پردان منتری نے جو بشواس جتایا ہے اور وہ ان کا ادھکار ہے اور اس میں ہم نشیت روپ سے کھرے اتریں گے من لگا کر ہم نے پریابرن کا اور جلوائی پریورتن میں منترالے کا پورا چہرہ بدل دیا دو سال میں یہی مودی سرکار کا کام ہے کہ دیش کا جیسے چلتا تھا بزنس ہے جو جو جول نہیں چلے گا ایک اچھا کچھ ہوگا تو وہی شکشاک شتر میں بھی سب کے سلا کے بعد ہم جارو کریں گے سمریتی رانی نے جو کام کیے ان سے بھی بات کریں گے جہاں سمریتی رانی نے چھوڑا اسے آگے بڑھائیں گے کیسے لے کے جائیں گے وہ میں جرہا ریویو لینے کے بعد ہی بتاؤں گا میں منترالے کا ابھی چارج تو کل لوں گا تو اس کے بعد میں لیکن دو سال بیوادوں کا منترالے بھی رہا تو اسے کیسے نپٹیں گے کیسے نپلیں گے نہیں نہیں اس پہ میں کوئی ٹپڑنی نہیں کرتا ایسا ہے آپ سمجھئے ہر چیز کوئی خبر کی چیز نہیں ہوتی ہے کام کی چیز ہوتی ہے اور ہم کر کے لکھائیں گے آخری سوال بھگوہ کن کا آروپ بھی لگا کہ سنگ چلا رہا ہے چارٹی منترالے ان سب کا ٹیکل کرنا کتنی پڑی چنو ہوتی ہو گیا آپ دیکھو سب آپ دیکھتے رہیے ہم سب سب کو ساتھ لے کر کام کریں گے دھنیوات کیمرمن راجیف شیر واسطف کے ساتھ اشوک سنگل ڈلی آج تک